اسلام علیکم بیورز آج میں آپ کے ساتھ یخنی پلاو کی ریسیپی شیئر کروں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پلاو بہت لذیذ بنے اور سب کو بہت پسند آئے تو آپ میری ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے پلاو بنائیے گا انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے پلاو کے لیے تقریباً ڈیٹھ کلو گرام گوشت لیا ہے اور اس میں ہڈی والا گوشت بھی شامل ہے جب بھی یخنی والا پلاو بنائیں تو یخنی بنانے کے لیے گوشت کے ساتھ دو چار ہڈیوں کا بھی ضرور استعمال کریں اس سے آپ کا پلاو بہت لذیذ بنے گا میرے پاس گوشت فریز تھا تو اس لیے میں نے اسے بارہ گلاس پانی ڈال کر ابلنے کے لیے رکھ دیا ہے اب میں اس کی مزیدہ سے یخنی بنانے کے لیے اس میں شامل کروں گی ڈیڑھ بڑا چمچ نمک کا یعنی ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون نمک ایک میڈیم سائز کی پیاز ایک پوٹھی لیسن کی ایک ٹیبل سپون ادرک کے پیسٹ کے برابر یہاں میں نے ادرک کے ٹکڑے شامل کیے ہیں دو ڈنڈی دارچینی دو بڑے چمچ سکھا دنیا لیں گے موٹا موٹا کٹا ہوا چھے لونگ اور آٹھ سے دس کالی مرچیں یہ ساری چیزیں ہم یخنی میں شامل کریں گے اور ہلکی آنچ پر گوشت گلنے تک یخنی کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ڈیڑھ کلو گرام چاول جہاں میں نے اچھے سے ساف کر کے رکھ لیے ہیں اور گلاس کے حساب سے یہ چھے گلاس ہیں ایک گلاس چاول کے حصے کا ڈیڑھ گلاس پانی استعمال ہوگا تو چھے گلاس چاول کے لیے ہم نو گلاس پانی کے استعمال کریں گے چابلوں کو دو سے تین برتبہ اچھی طرح سے دھویں گے اور تقریباً ایک گھنٹے کے لیے انہیں بگو کر رکھ دیں گے یخنی کے لیے ہم نے بارہ گلاس پانی کے استعمال کیے ہیں نو گلاس چاول کے حصے کے اور تین گلاس گوشت کے حصے کے اگر آپ یخنی گکر میں بنائیں گے تو اس صورت میں آپ نے دس گلاس پانی کے استعمال کرنے ہیں نو گلاس چاول کے اور ایک گلاس گوشت کا ہماری بہت ہی لذیذ سی یخنی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم پلاو کے لیے مسالہ بنا لیتے ہیں اب ڈیڑھ کپ کوکنگ آئل کو ہم ہلکا سا گرم کریں گے اور اس میں کٹے ہوئے دو بڑے پیاز شامل کریں گے اور چمچہ چلاتے ہوئے انہیں گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اب گوشت کو یخنی سے انکال کر فرائی کیے ہوئے پیاز میں شامل کریں گے اور تقریباً پانچ منٹ تک ہمیں سے اچھے سے فرائی کریں گے گوشت اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں میڈیم سائز کے چار کٹے ہوئے ٹیمارٹر شامل کریں گے تین سے چار ہری مرچیں موٹے موٹے ٹکڑوں میں کٹی ہوئے شامل کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے گوشت کو ٹیمارٹر کے ساتھ پائیں گے اور پھر ساتھ ہی اب ہم اس میں گرم سالے شامل کریں گے دو بڑی لائچی ہیں دو بادیان کے پھول ہیں چھے سے آٹھ کالی مرچے ہیں اور چھے سے آٹھ لونگ ہیں کالی مرچے اور لونگ ہم زیادہ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ کچھ ہم یخنی میں بھی پہلے استعمال کر چکے ہیں ایک بڑا چمچ کالا زیرہ اور دو سے تین کری پتے اب ہم اس میں نو گلاس یخنی کے شامل کریں گے اور جب یخنی میں اپال آ جائے گا تو پھر ہم اس میں چاول شامل کریں گے اب اس میں چاول کے حصے کا نمک شامل کریں گے اور اُبال آنے پر نمک چیک کر لیں گے اب ہم پلاو کو میڈیم آنچ پر یخنی خوشک ہونے تک گائیں گے یہ دیکھئے اس اسٹیج پر اب ہم چاول کو دم لگائیں گے اور دم بلکل ہلکی آنچ پر لگائیں گے اس طرح سے ہمارے چاول لمبے ہو جائیں گے اور بڑے اچھے سے نکھرے نکھرے آئیں گے ایک بار میری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے یخنی پلاو بنا کر گھر والوں کو کھلائیں اگلی بار انشاءاللہ وہ خود آپ سے فرمائش کریں گے یخنی خوشک ہونے پر اگر آپ کو لگے کہ چاول میں ابھی تھوڑا سا فرق ہے تو گیلے کپڑے کو نچوڑ کر اس سے آپ چاول پر دم لگا دیں اور اگر چاول آپ کی پسند کے مطابق ہیں تو پھر آپ بغیر کپڑے کے دس منٹ کے لیے چاول کو دم لگا دیں تو دس منٹ کے دم کے بعد یہ رہا ہمارا بہت ہی لذیذ اور زبردست سا یخنی پلاو تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں بہت ہی لذیذ بنا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا فیملی اور پرینٹ میں شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ کریم آپ کی ساری کمیان دور کر دے آمین سلم آمین اللہ حافظ